موسیقی شاریف خان آج تین بڑی خبریں آپ کی نہیں لے کر آیا ہوں جو گودی میڈیا نے شاید آپ تک نہیں پہنچائی ہوگی پہلی خبر کے اندر آپ دیکھنے والے ہیں کہ انٹرنیشنل ہندو مہا سبا کے جو عدیہ اکشن پروین توگڑیا انہوں نے کس طرح سے بھڑکاؤ بھاشر دیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مسلمان جو بھارت میں رہنے والا مسلمان دو سے زیادہ جس کے بچے ہوں گے اس کو دس سال کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد بھی کچھ ایسی عبد عدر بھاشا کا پریوک کیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا سرسر غیر قانونی تھا پوری خبر میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا دوسری خبر کے اندر میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھانے والا ہوں کہ وشو ہندو پریشت کے جو لیڈر ہیں مدی پردیش کے مان سروور میں ایک مائیک پہ کھڑے ہو کر کے بھری سبا کے اندر کی اس طرح سے کسی ایک وشیش دھرم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا میں یوں کہوں کہ اسلام دھرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسی بھاش بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ سرسر غیر قانونی بھاشا ہے اور ایسی بھاشا کا پریوک کرنے سے کنی دو سمودائیوں کے بیچ ہنسہ بڑھا سکتی ہے یہ ویڈیو کلپ بھی میں آپ کو پوری دکھاؤں گا وہ سپیچ بھی آپ کو سنواؤں گا جو انہوں نے کہا ہے تیسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو کننٹک کی مسکان کے پاس لے کر کے چلوں گا مسکان وہی لڑکی ہے جس کے اوپر دوہزار بیس میں جس کی ہجاب کو لے کر بہت سارا باوال مچا تھا اور بی سی نگیج جو اس سمیں وہاں پر شکشہ منطری تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہجاب پر پوری پابندی ہے اور ہجاب والی لڑکی سکول اور کولیج میں داخل نہیں ہو سکتے بینہ ہجاب کے آنا ہوگا تو اس لڑکی نے یہاں پر کیا کھیل کھیلا ہے وہ چیز میں آپ کو دکھاؤں گا ہجاب والی بہن کے ساتھ ہماری کچھ ہندو بہنیں ہیں جو ہجاب والی مسکان کے ساتھ ہیں ان بہنوں سے بات چیت کریں گے وہ بتائیں گی آپ کو کہ مسکان کو روکنا کرنا کرناٹک کے اندر کتنا بھاری پڑا وہیں سے کرانتی کاری لوگوں نے قدم آگے بڑھایا اور پورا سسٹم بدل کر کے رکھ دیا کرناٹک کا تو یہ تین بڑی خبریں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ ویڈیو کلیپ دکھانے والا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ گودی میڈیا نے ان تینوں خبروں میں سے ایک بھی آپ تک نہیں پہنچائی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں انٹرنیشنل ہندو سبا کے جو عدیقش ہیں پرابین توگڑیا انہوں نے حالی میں ایک بیان دیا تھا جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس بیان کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ جس مسلمان کے جس بھارت کے اندر رہنے والے جس مسلمان کے دو سے ادھک بچے ہوں گے ان کو دس سال کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا ان کا راشن پانی بند کیا جائے گا ان کو بینکوں سے لون نہیں دیا جائے گا ان کو کسی سویدانک پدھ پر نہیں بٹھالا جائے گا ایک طرح سے پورتہ بہشکار کر کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ پرابین توگڑیا بھارت میں مسلمانوں کی سنکھا بڑھنے نہیں دیں گے قانون بننے کے بعد دو سے زیادہ بچے پیدا کرے وہ مسلمان کو سرکاری انہ نہیں سرکاری سکول ہسپیٹل میں مکت میں سیوہ نہیں بینکوں سے لون نہیں سرکاری نوکری نہیں اور پھر بھی بچہ پیدا کرتے تو دس سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے دوسرا سرکار پر ہندووں کا کنٹرول کروائیں گے کیسے سنویدان سنسودن کریں گے کہ یہ دیش پر پرائیم مینیسٹر چیپ مینیسٹر مینیسٹر دی ایم کلیکٹر ایس پی جوج دیش میں ہندو کے علاوہ کسی کو بننے ہی نہیں دیں گے سنبھو ہے سنبھو ہے کبھی میں ایک اعلان کرتا تھا تو گزرات میں بھاجت کا پرزیل سدھیکس کو بھی میمبر اوپ پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہرا دیتا تھا لوگ مجھ پر غرصہ کرتے تھے ان پر نہیں کرتے تھے ان کا نام سنکر سیوہ گھلا ہے بھاجت میں پارلیمنٹ لڑنے نکلے میں نے ہرا دیا تھا ان کا کی متدہ تھا وارٹر ہمارے ساتھ تھے بھارت میں پھر سے ایک بار آ جائے گا ہمیں پی ایم سی ام نہیں بننا ہے ہر ایک ہندو کا گھر سرکشیت رہے اتنی ہمیں ویوستہ کھڑی کھلنی تو آپ لوگ اس میں لگیے اتنی ہی پراتھنا ہے تو دیکھا آپ نے کھلے منج پر غیر قانونی آسوے دھانک بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں پراوین توگڑیا لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک ہوئی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ ایک وشش سنگٹھن سے جڑے ہوئے انٹرنیشنل ہندو مہا سبا یہ وہی سنگٹھنیں دوستو یہ ایسے ہی سنگٹھنیں جسے آرے سے بجرنگ دل وشو ہندو پریشت اسی طرح کے سنگٹھن سے یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں بچانے والے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے ہم ایسی بیان بازی کریں گے لگتار کیونکہ سامنے لوگ سبا کا الیکشن آ رہا ہے اور ہمیں ہر اس طرح کا بیان دینا ہے جس سے کی سماج کو دو ورگوں میں دو بھاگوں میں باٹا جا سکے اتنا ہی نہیں اب آپ کو میں ایک اور ویڈیو کلپ دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کو مدے پردیش کے مان سروور کا بتایا جا رہا ہے اور یہاں آپ پر جو وشف ہندو پریشت کا لیڈر ہے اس کا بیان سنیے کتنا بڑا بھڑکاؤ بھاشر دینے والا ہے اور ساتھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک ہندو کو جنگ کی تیاری کرنا ہے اور ہر ایک ہندو کو آگے بڑھ کر اس جنگ میں حصہ لینا یہ بیان سنیے آپ اس کا ایک اجاز سال کے ساسنکال میں مسلمانوں کے ساتھ سو سال کے ساسنکال میں اپنی بہین کل ملا کر ماتر شکتی کی رکشہ کے لیے اپنی جو سین سنکھیا تھی سینیا سکتی تھی وہ لگ بگ آدھی ان کی سیل مریادہ کی رکشہ میں اور لگی رہتی تھی کیونکہ جو دسمن تھا ہمارا آج بھی ہے اس کی درشتی قدرشتی ادھر ہی رہتی تھی تو اپنی بہن ماں کی اور مریادہ کی رکشہ کرنے کے لیے آدھی سے زیادہ شکتی اس میں جاتی تھی اگلا جو یدھ ہونا ہے وہ اتنا بہنکر ہونا ہے کہ پرتیک بھیکتی کو لڑنا پڑے گا اگر جینا ہے ہندو کو تو تو اس لیے پریوار بیوستہ میں سماج بیوستہ میں جو بھی بھیکتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ کر سکے کچھ نہ کچھ کر سکے ایسا ہندو کو سرکشہ کے روپ سے سواب لمبی بنانے کے لیے یہ پرسکشن بیوین روپوں میں ہو رہے ہیں تو دیکھا آپ نے آپ جانتے ہیں کہ مدی پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارے اور وہیں پر پنڈی دھیریندر شاستری بھی رہتا جو کھل سرے آم یہ کہتا ہے کھلے آم مائک پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہم بھارت کو ہندو راشت بنائیں گے سویدان سے چلنے والے دیش کو اس طرح سے ہندو راشت بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور اس نے تو کھلے آم جنگ کی بات کریے آپ کو کیا لگتا ہوگا اس وشویندو پریشت کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہوگی بلکل نہیں ہوئی ہوگی اگر ہوئی ہو تو بہت اچھی ہمیں جانکاری نہیں ہے لیکن اس نے بھڑکاؤ بھاشر دیا ہے اتنا ہی نہیں اس سمیں پورے بھارت کے اندر ایسا محول کیریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بجرنگ دل والے رسس والے اور وشویندو پریشت والے یہ سارے جو اتنے بھی دل ہیں سنگ ہیں ان کے صرف نام چینج ہیں مان سکتا ایک ہے کارروائی کرنے کی جو ان کی پرنالی ہے بھارت میں دو ورگوں کو دو سمودائیوں کو الگ الگ کرنا سب کچھ سمان ہے ان کا صرف ان کے نام الگ ہیں اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کرناٹک کی اس بہن کے پاس مسکان کے جس نے ہزاروں بھگوا دھاریوں کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا اس کے ساتھ میں جو ہماری کچھ ہندو بہنیں ہیں جو ہماری وہ ہندو بہنیں ہیں آپ کو بتائیں گی کہ مسکان نے کرناٹک کے الیکشن میں کیا رول نبھایا اور کرناٹک کے اندر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار گئی ہے اور بجرنگ دل پر بین لگنے کی بات ہوئی ہے اس میں مسکان کا کہاں تگہا تھا تو اب آپ یہ ویڈیو دیکھئے ہجاب والی لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں جنہیں آپ نے ٹارگٹ بنایا تھا انہوں نے کہا تھا زبان سے تو نہیں بولوں گی لیکن اپنا کام ایسا کر داؤں گی کی لوگ یاد رکھیں گے اگر وہی لڑکی جب آپ جو ہے جھنڈ میں لوگ کھڑے تھے آپ ایمیجن کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس لڑکی نے بہت ہمت دکھائی اور اس لڑکی کی ہمت و مہنہت ہے کہ وہ اس نے کرناٹک میں ٹاپ کیا اور آج جو ہے نا ہمارے انپردو پردان منتری جس کو تین کا پہاڑا نہیں آتا اس کو بھی اس بچی نے پہاڑا بھلا دیا ہر طرح سے لوگوں نے اس چیز کو نکارا ہے کہ بہت ہو گیا ہندو مسلم ہندو مسلم بہت ہو گیا مندر مسجد درگاہ یہ بھی بہت ہو گیا آپ یا تو بات کریں گے تو ڈیولپمنٹ کی کریں گے جس سٹی کی طرف لوگ سمارٹ سٹی بند تھی لوگ اپنا آئی ٹی کے لیے بھاگتے تھے لوگ ٹیکنیکس کے لیے بھاگتے تھے جو ایک برینڈ بن رہی تھی وہاں آپ اورینج گمچھے ٹلک اور بجرنگ دل جو میں نے کبھی بھی نہیں سنا یہ چیز مان رہے تھے کہ لگاتار جو ہے جس طرح سے ویمنیس سے بڑھایا جا رہا تھا ہندو مسلم ہجاب اور جس طرح سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے تھے لوگوں نے اس کو دیکھا اس ٹائم تو شاید جنتہ نے ریپلائی نہیں کیا لیکن انہوں نے انتظار کیا کہ جب mandate آئے گا تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا سوچتے کہ ہمارا شہر ہمارا جو راجی ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہجاب ایک بڑی وجہ بنا ہے بھٹی انتہ پارٹی کے ہر میں بلکل بلکل کہ انہوں نے ایک پین کیا ہے اور کسی کیا ہے ایک بھومنز کو کیا ہے لڑکی کو کیا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ سلنے لڑکی بھی تم ہی لٹو لڑکی ہماری ہو تو تم نے دیکھ لیا نا کہ اگر ہمیں تم پین کرو گے تو ہم تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گے ایک دو بچوں پہ وہ رکتا ہوگا تو جن سنکھیا جو ہے اس کو کسی ایک دھرم بشہش سے جوڑ دینا اور یہ جو کرناٹک کی لڑکیاں تھیں جنہیں آپ پہلے ہجاب میں دبا رہے تھے پھر آپ نے کوشش کی کہ ان کا بچہ پیدا کرنے کی مشین جو ہے وہ بتایا جائے تاکہ ان کا جو ایگو ان کی ایموشنز ہٹو اور دوسری طرف جو باقی لوگ ہیں اس کا مجھا اڑاتے ہوئے مزاک اڑاتے ہوئے تو دیکھا دوستو کرناٹک کے اندر بجرنگ دل کی تو الٹی گنتی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن لگتار مسلم لڑکیوں کو وہاں پر کولیج اور اسکولوں کے باہر گھیر کر کے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہجاب کے اندر برخہ پہن کر اسکول کولیج میں نہیں جا سکتے اور وہاں کے جو شکشہ منتری تھے بیسی ناگیش انہوں نے جو آرڈر پارت کیا تھا جو پاس کیا تھا کہ اب یونی فارم کے اندر کسی بھی اسلامی یونی فارم کے اندر اسکول کے اندر انٹری نہیں ہوگی اسی دن سے بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پر الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی میں کسی پارٹی کے سپورٹ میں نہیں بول رہا ہوں لیکن اگر مسلمانوں کی جگہ یہاں پر کوئی ہمارا ہندو بھائی ہوتا کوئی ہماری ہندو بہن ہوتی تو اس کے لیے بھی میں اسی طرح سے آواز اٹھاتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سمیے بہت زیادہ غلط فیصلہ لیا تھا اور اس فیصلے کے کارن ہی آپ جانتے ہوں گے کرناٹک میں کوئی سب مسلمان تھوڑی نہ ہیں وہاں پر بہت سنکیق لوگ یعنی کہ ہمارے ہندو بھائی اگر ہماری یہاں پر سرکار بنتی ہے تو بجرنگ دل کو بین کر دیں گے اگر اس چیز سے کوئی دکت ہوتی وہاں کے لوگوں کو تو کیا کانگریس پارٹی کو وہاں پر بورٹ دیا جاتا کیا کانگریس پارٹی کو وہاں پر ستہ میں لائے جاتا بلکل نہیں لائے جاتا تو یہ پروف ہے تو یہ پروف ہے اس بات کا کہ اب سے نفرت کی راجنیتی کا خاتمہ ہوا باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پر رول کا بٹنس لے کر لیں باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو خدا حافظ جاہن جاہ بھارت